کیا سالار سے ٹکرانا رتی کروشن کی ہوگی بڑی بھول اب پراباس نے بدلا ہے اپنا مود کیجیف ٹو کی سفلتہ سے گدگت فلم کے میکرز اب ایک اور ماسٹر پیس سالار لے کر آ رہے ہیں اب تک فلم سے جڑی زیادہ تر جانکاری تو شیر نہیں کی گئی ہے لیکن ایک ایک کر فلم کی کرداروں سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے سالان میں پراباس اور شوطی حسن لیڈھوڑ نبا رہے ہیں ان کے بعد اب ایکٹر پتھویراز سوکمارن کا فرشٹ لوگ بھی زاری کر دیا گیا ہے جس نے فینس کی دلچسپی اور بڑا دی ہے ساؤتھ ایکٹر اور فلم میکر پتھویراز سوکمارن ساؤتھ فلم انڈرسٹی کے بہت پاپیلر شٹار ہیں پتھویراز آج یعنی سولہ اکٹومبر کو اپنا بردے منا رہے ہیں ایسے میں سالار کے میکرز نے انہیں سپرائز دیتے ہوئے فلم سے ان کا فرشٹ لوگ زاری کیا ہے اور انہیں جندین کی بدھائیہ دی ہے زاری کیے گئے پوشٹر میں پتھویراز رف اینڈ ٹف لوگ میں نظر آ رہے ہیں ان کے چہرے پر کئی سارے چوٹ کے نشانے دکھ رہے ہیں گلے میں بھاری چوکر پہنے اور ماتھی پر کالا ٹکا لگائے پتھویراز کا انٹینس لوگ ڈرہ دینے والا ہے سالار میں وہ وردراج مننار کی بھومکہ میں نظر آئیں گے اب وہ فلم میں پرباس کے خلاف ہے یا ان کے ساتھ یا تو ٹرالن سامنے آنے کے بعد ہی پتا چلے گا ابھی یہ ویلن ہو یا پھر ہیرو لیکن پرباس اور یہ ویلن رتی کروشن پر بھارے پڑنے والے ہیں جیسا کہ آپ جانے چکے ہوں گے کہ سالار 28 ستمبر 2023 کو ریلیز کی جائے گی لیکن اب اسی فلم کی ٹکر رتی کروشن سے ہونے والی ہے کیونکہ سالار کی ریلیز کے کچھ ہی دینوں بعد رتی کروشن کی فلم فائٹر 2 اکٹمبر کو ریلیز ہونے والی ہے اور سیدھے سیدھے رتی کروشن کی ٹکر باکس آفیس پر پرباس سے ہونے والی ہے اور جیسا کہ دوستو آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ پرباس کی فلم سالار کو لے کر لوگوں میں کتنا کریز ہے یہ فلم نہ صرف ساؤد میں بلکہ نورتھ انڈیا میں بھی اپنا کافی بز بنا رہی ہے اور جیسا کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ یہ فلم کو ڈائریکٹ پرشان مل کر رہے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے KGF اور KGF2 جیسی فلموں کو ڈائریکٹ کیا ہے تو صاف ہے کہ اس فلم سے ٹکرانا رتی کروشن کی بڑی بھول ہوگی آپ دیکھتے ہیں کہ رتی کروشن کیا فیصلے لیتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اپنی رائے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری چینل فلمی نیچر کو سبسکرائب کریں